بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج 20 مئی سموار کے روز اور آنے والے دنوں میں کراچی حیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارشوں کے امکانات ہوں گے گرمیوں کی کیا صورتحال ہوگی اور بارشوں کا نیا سیصلہ صوبہ سندھ میں کب داخل ہونے کی توقع ہے سندھ بر کے موسم کی تازترین اہم ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تاترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادرز کی تازترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق آج کراچی حیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں میں موسم معمول کے مطابق خوشک اور گرم رہنے کا امکان ہے آج صوبہ سندھ کے زیادہ علاقوں میں درجہ حرارت دوپہر کے ٹائم اٹھالیس سے پچاس دگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ ہونے کا خدشہ ہے جبکہ کراچی سمیہ صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چونتیس سے چھتیس دگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کی توقع ہے جبکہ آج کے دوران کراچی سمیہ صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں سمندری ہوایں چلنے کے بھی امکان ہیں سمندری ہواوں کی رفتار کم سے کم پچیس اور زیادہ سے زیادہ چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ ہونے کا خدشہ ہے فیلحال صوبہ سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی خاص امکان نہیں ہے ہاں البتہ شام رات کے دوران صوبہ سندھ کے چاندی کا دکھا علاقوں میں لوکل ایکٹیوٹی بادل تشکیل پاسکتے ہیں لیکن ان بادلوں میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے امکان کام ہوں گے کل یعنی 21 ماہ سے گرمی کی شدید لہر ملک میں داخل ہوگی جو کہ 29 ماہ تک جاری رہے گی یاد رہے ناظرین کے 2010 کے بعد ایسی گرمی کی لہر ملک میں اثر انداز ہوگی اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں آنے والی نیو گرمی کی لہر ناظرین صوبہ سندھ کے بھی 70 لاکوں کو متاثر کر سکتی ہے اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں اور مزید آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ناظرین مئی کے باقی دنوں میں بارش کے کوئی چانسز نہیں ہیں ریکارڈ توڑ گرمی کے بعد انشاءاللہ تعالی جون کے پہلے ہفتے سے پاکستان کے اکثر بشتہ لاکوں میں پری مونسون بارشیں شروع ہونے کی توقع ہے اس دوران صوبہ سندھ کے بھی تقریباً 90 فیصد علاقے پری مونسون بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں مزید اپ ڈیٹس کا سیصلہ جاری رہے گا موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو